اور انگزیب ان کا ولی ہے اور جو بھارت میں جو قانون لگ ہوئے وہ فتاوہ عالمگیری لگ ہوئے سنی مسلمانوں کے لئے اور فتاوہ عالمگیری میں کیا لکھا ہے یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں فتاوہ عالمگیری کس نے لکھا ہے یہ ہم جانتے ہیں نظام برحان پوری اور ان کے ڈپٹی تھے صاحب کے شاہ عبدالرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد تھے ایسے ایسی معای شخصیتیں ہیں جنہوں نے فتاوہ عالمگیری لکھا ہے اس میں ایک الگ چپٹر ہے فتاوہ عالمگیری میں ایک کافر کے ساتھ کیسا برتاو کرنا چاہیے اور اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہی لکھا ہوا ہے جو اخوارات سے نیرہ جتری جی بتا رہے تھے نیرہ جی اور کچھ اس پر پرکاش ڈالیں گے ہاں جی ابھی تک ہم جو چرچہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ وہ کافی انٹولرنٹ نیچر کا تھا کہ وہ کافیروں سے ہندووں سے گھرنا کرتا تھا لیکن صرف اتنا ہوتا نا تو بھی تھوڑا سا وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے کبھی اورنگزیب کی تو وہ باقی کی جو مسلمان تھے اسپیشلی جو شیعہ تھے ان سے بھی بہت نفرت کرتا تھا اور اس کا ایک انسیڈنٹ آتا ہے کہ کسی نے اسے ایک کھنجر بھیٹ میں دیا جس کی موٹ پہ رفیزی کچھ لکھا ہوا تھا رفیزی وہ بولتا تھا شیعہوں کو اتنی نفرت تھی کہ ان کو بولتا ہی رفیزی تھا اور کیونکہ کھنجر پہ لکھا تھا رفیزی کچھ تو اسے دیکھتی بہت پسند آیا اور اس نے آرڈر دیا کہ اس طرح کے بہت سارے اور مجھے لاکھے دو کیونکہ یہ تو میں لوگوں کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح کا جو نیچ وقتی تھا اسے یہ بلکل صافٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اتنا زیادہ انویسٹ کیوں کرتے ہیں اس کے اندر یہ کیونکہ اتنی انٹلیکچول انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور اب پورے کا پورا جو ان کا کامجھام ہے وہ دیکھ لیجئے کہ سارے کے سارے یہ نہیں چاہتے کہ ہسٹری کی بکس میں سچ لکھا جا سکے اور اس کا کارن یہی ہے کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ اسلام کا جو ایکچول چہرہ ہے جو اصلی چہرہ ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائے کیونکہ جس دن وہ سمجھ میں آ گیا ہر بچہ جو ہماری دیش کی سکولوں میں پڑھ رہا ہے اسے یہ اصلیت پتہ لگے گی تو اسے اپنے آپ پہ گلانی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کیونکہ وہ نیچرل سا ایک ڈیاکشن ہے اور تب یہ ان ماس کنورشن واپس آ سکتے ہیں جنہیں ہم گھر واپسی کہتے ہیں یہ بڑا نیچرل پروسیس ہے جسے یہ اس پورے شڑیانتر سے روکنے کی کوشش ہے اور اسی لیے جو پوری لیفٹ لابی ہے پوری جہاد لابی ہے وہ اس میں اتنا زیادہ انویسٹ کر رہی ہے اور جس طرح کی ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں اور ہمارا ادیشے بھی یہی ہونا چاہیے کہ سچ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح کی راکشز تھے جن کے سمعے میں یہاں پر کنورشنز کیے گئے اور ویسی جیسے لوگ جو آج پھدکتے ہیں اسلام کے نام پہ انہیں بھی یہ پتا ہو کہ ان کے جو پوروجھ تھے ان کی جو نانی پڑنا نہیں رہی ہوں گی بیچاری ان کو کس طرح سے ریپ کر کے تلوار کے دم پہ یا جزیہ کے ڈر سے کنورٹ کیا گیا تھا اگر یہ سچ عام لوگوں کو پتا لگ گیا آپ نے اچھا نام دیا ہے ان سب کی دکانے بند ہو جائیں گی اور جو ہمارے دیش میں سچ میں شانتی آنا شروع ہو جائے گی جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتے اور اس لیے اس طرح کی ڈسکشنز بار بار ہونی چاہیے ہر منج پہ ہونی چاہیے جی آپ کیا کہتے ہیں جی جی اسلام ایک وچاردھارہ ہے اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ جو محمد کے آخری ختمیں اس میں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں پر جب وہ کافروں کے سرداروں کو بلائیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم مان جاؤ اور طاقت اپنی جھٹا رہے تھے ان کو تو یہ خبر تھی کہ سندھی ہو گئی ہے تو اس لیے جھگڑا نہیں ہوگا مگر یہاں طاقت جھٹا رہے تھے پھر وہاں حملہ کر دیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم سے چھے گونی طاقت ہے ان کو بلائیا اور اس سمیں جو ایک خطبہ ہے وہ بڑا جاننے جیسا ہے کہ میں تمہیں وہ آئیڈیلوجی دے رہا ہوں کہ جس کے بوتے تم سارے عرب پر غالب آ جاؤگے سب پر حاوی ہو جاؤگے تمہاری سبخت ہو جائے گی تم ان پر سب سے بڑے ہو جاؤگے اور اس راستے پر چل کر ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی ساری دنیا اور ختم ہو جائے گا تصور کیجئے اس شخص کو آپ امید کرتے ہیں امیل اے بن جائیں ایم پی بن جائیں سی ایم بن جائیں پرائم منسٹر بن جائیں ایک ایسے آدمی نے جسے جاہل کہا جاتا انگوٹھا ٹیک کہا جاتا اس نے ایک ایسا درشن چندن کیا کہ ساری دنیا کا اسلامی پیسہ کھچ کے مہاں پہنچتا ہے حج اور حج کے نام پر اور گیارت مہینے عمرہ کے نام پر اس کا ٹول ہے اورنزیم اس کے جگہ جگہ لوگوں کی جانکاریوں میں نہیں یہ بات چھپائی گئی ہے کہ مغلوں کی فوجیں اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے افریکن کنٹریز میں گئی ہیں یہاں سے تات ان کے پاس بھیجی گئی یہاں سے پیسہ جاتا رہا ہے یہ پوری ایک ایسا مکڑ جال ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس مکڑ جال کو ایکسپوز کرنا کیونکہ کل میں لاکر اس کا شکار تو ہم مسلمان ہیں جو بیسیکلی چار پیڑی چھ پیڑی آٹھ پیڑی پہلے مسلمان بنائیں ادروائز وہ تو یہاں کا پرطاڑے تھے آپ نے ایک بہت امدہ پرسوں میں آپ کو سن رہا تھا کہ تلوار کے وجہ سے جنہوں نے شلوار پہن لی آپ نے ایک اچھا جملہ کہا یہ وہ لوگ ہیں تلوار اتار دی پہن دی لی کہ ان غریبوں کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ اس پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ فخر کرتے ہیں اس پر جنہوں نے اتیچار کیے اور انغزیب تو اس پرمپرہ کا اس ایک سلسلے کا بلکل دھجوہہک ہے ویچاریک روپ سے آپ نے ولی اللہ کا ذکر کیا لوگوں کی جانکاری میں آنا چاہیے ولی اللہ ہے کون بھارت پر نادر شاہ کا آکرمن ہوا تو نادر شاہ یوں ہی نہیں آیا تھا اس کو پتر لکھا گیا تھا کہ کافروں کی طاقت ختم کرو شاہ ولی اللہ وہ شخص ہے اور اس کا بیٹا جس نے وہ پتر نادر شاہ کنی گے تھا اس نے وہ احمد شاہ عبدالی کو لکھا احمد شاہ عبدالی اکشما کریں گے احمد شاہ عبدالی کو اور اس کے بیٹے نے پھر کوشش کی ولی اللہ کی بیٹے نے سکھوں کے خلاف ایک چلانے کی جہاد چلانے کی جسے سکھوں نے بالا کوٹ کی لڑائی میں مارا اور اس کے بعد کتے کی ٹانگ میں اس کے ٹکڑے باندھ کر سڑکوں پر دوڑائے ان کا یہ ہشر ہوا یہ مگر اس کے باوجود یہ چنتن پڑھا لی آج بھی چل رہی ہے کافروں کے خلاف مشرقوں کے خلاف تو ایسا آدمی جو اس کا دھجستم ہو ٹورچ بے رہا ہو مشالیے گھوم رہا ہو وہ آدمی اور مسجد کو وہ مندر کو پیسے دے گا اس کی مرمت کرائے گا یہ اگر کہیں اس سے کچھ ہے تو وہ کوئی لوکل کسی اس طرح پر کچھ کسی نے کر دیا ہوگا جو اورنگزیب کے نام پر جھگڑ دیا گیا اسلام کا چنتن کسی دوسرے کے ساتھ سامنجس سے بیٹھانے کے لیے سائیو جو بنانے کے لیے بنا ہی نہیں ہے اس کا چنتن یہ ہے کہ اس سارے سنسار کو اپنے دین کر لے گا اور اسی بات کی تلوی لاتے کہ وہ کر نہیں پا رہا ہے پوری کوشش وں کے باوجود نہیں ہو پا رہا اسے لیے اسلامی بہت اور لیڈرشپ عام آدمی نہیں ہے اس میں انمول عام مسلمان تو اتنا ہی ہمارا چار پیڑی چھ پیڑی پہلے ہیں بچھڑا ہو بھائی یہ جس کا اپنے گھر میں آنا ہی ہمارا ادیشوں سے لانا ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے مگر یہ جو لیڈرز ہیں یہ سرے سے ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں چونکہ اس وقت قابس غیر مسلم طاقت ہے ورنہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا یہ سب ہندوستان میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ساری باتیں گیا دی سرے سے جھوٹے سرے سے جھوٹے کہیں سے کوئی چھان پھٹک لیجے کیونکہ یہ وچار دھارا کا معاملہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو وہ ترن مشرق ہو جائے گا ترن کافر ہو جائے گا اور کافر ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں اسے ایمان تازہ کرنا پڑے گا ایمان تازہ کرنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کلمہ پڑے اور اس کے بعد نکاح دوبارہ ہو اس کا بیویوں سے طلاق ہو جائے گا اس سب سے نکاح ہوگا اتنا جٹل اور اتنا بیہودہ پروسیجن ہے وہ کیوں بیوی نہ بنا کر دیا وہ لے اس لفکنے سے کون کہے گا شاہدی بھاڑ میں جائے گا تو یہ بڑی سمجھ جائے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بیچار دھرہ بیچار ایک لڑائی میں ایک بڑا ٹول ہمارے پاس ہے کہ ہم بات کر پا رہے ہیں اور اسلامی سمجھیں اس سمجھیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں جو سجن شریک ہوں گے میں ان سے نویدن کروں گا کہ اسے وشیش روپ سے اپنے مسلم اتنوں تک پہنچائیں جنہیں پتہ لگے کہ جو انہیں بتایا جاتا وہ سچ نہیں